اچھا ایک بات بتاؤں اپنی اپنی طبیعت کے بات ہوتی ہے کچھ لوگ صرف ذکر اہل بیعت سن کر خوش ہوتے ہیں ذکر صحابہ آئے تو نراز ہو جاتے ہیں کچھ لوگ صرف ذکر صحابہ سنتے ہیں ذکر اہل بیعت آ جائے تو بارہ بچ جاتے ہیں یا ذکر رسول آ جائے تو پھر بھی تیرہ بچ جاتے ہیں میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں ایک مرتبہ میں یہی حدیث بیان کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ چندہ جمع کرو تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا ٹوٹل مال لاکر سرکار کی حدمت میں پیش کر دیا تو میرے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس وقت وہ اتنا خوش ہو کر سن رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے جب حدیث کے اگلے لفظ پڑے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر سارا مال تو یہاں لے کر آگئے ہو ابو بکر بتاؤ اپنے گھر میں بھی کچھ چھوڑا یا نہیں چھوڑا جب میں نے یہ الفاظ پڑے تو آگے سے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا تھا آقا گھر کے اندر اللہ اور اس کے کس کو چھوڑ کے آیا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں تو میں نے کہا دیکھو صدیق اکبر کا عقیتہ ہے کہ آقا جس طرح آپ یہاں تشریف فرما ہیں میرے گھر میں بھی آپ تشریف فرما ہیں تو جیسے میں نے حدیث کے الفاظ سنائے حالانکہ حدیث ہے وہ حدیث جس کو آدھی سن کر وہ بندہ خوش ہو کر سبحان اللہ کہہ رہا تھا جیسے میں نے یہ الفاظ سنائے کہ سرکار نے پوچھا کیا چھوڑا تو ابو بکر نے کہا آقا گھر کے اندر اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں تو میں نے کہا صدیق اکیتہ ہے جس طرح آقا یہاں ہے میرے گھر میں بھی جلوہ فرما ہے تو فوراں وہ آدمی اس طرح کرنے لگا سر جکا لیا کوئی آگے سے سبحان اللہ نہیں کوئی کوچھ نہیں بارہ باز گیا پریشان ہو گیا وہ آدمی تو اس طرح کا مزاج ہی نہیں ہونے چاہیے حالانکہ یہ بھی نہیں کہ میں نے یہاں سے چھوڑ کر وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا نا وہی حدیث جس کو آدھی کو سن کر وہ خوش ہو رہا تھا اگلی آدھی کو سن کر وہ نراض ہونے لگا تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی طبیعہ سے محفوظ فرمائے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں سنی بنایا ذکر مصطفیٰ ہے سنی پھر بھی خوش ہو جاتا ہے ذکر صحابہ ہے سنی پھر بھی خوش ہو جاتا ہے ذکر مصطفیٰ ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیعت آجائے سنی الحمدللہ پھر بھی کیا ہو جاتا ہے ہمیں اللہ اسی پر زندہ رکھے اسی پر موت عطا فرمائے فتنوں کا دور دورہ ہے جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں آپ کے ایمان پر پیرا بھی تو دینے نا بھئی تاکہ قیامت والے دن میری پکڑ نہ ہو کہ لوگ آ کر لوگوں کو لوٹ جاتے تھے اور تو بتاتا ہی نہیں تھا انہیں تیری ڈیوٹی تھی بتانا تو میں اپنی ڈیوٹی نبھانے لگاؤں فتنوں کا دور ہے آج لوگ برملا کہہ دیتے ہیں کہ میں خلافہ سلاسہ کو نہیں مانتا خلافہ سلاسہ پتا ہے کون ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کہہ دیتے ہیں ہم ان تین خلافہ کو نہیں مانتے اور کچھ لوگ تو نعوذ باللہ ان کے ایمان تک کا انکار کر دیتے ہیں کس چیز کا ایمان کا نعوذ باللہ اللہ ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے تو صحابہ اکرام سے بدگمان کیا جاتا ہے شاید آپ لوگوں کو یاد ہو یا بھول گئے ہوں تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں یہ جیلم میں انجینئر محمد علی مرزا ایک شخص رہتا ہے صحابہ کا پکا دشمن ہے حال ہی میں اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے تھے تو میں نے الحمدللہ اس ممبر سے اس کو جواب دیا تھا ان کو کافر تک کہہ دیا کہ ہم امیر معاویوں کو مسلمان نہیں مانتے نعوذ باللہ تو اسی طرح حضرت عثمان غنی کے بارے میں بھی لوگ زبان چلا جاتے ہیں ہمارے کراچی کے شہر میں ایک شخص ہے تو اس نے ایک بیان ریکارڈ کرایا نیٹ کے اوپر ڈالا تو اس میں اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں حضرت عثمان غنی کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کا قاتل کہہ دیتے ہیں تو بھئی ایسا دور چل رہے ہیں یہاں پر اینٹ اٹھاؤ تو نیچے فطرہ موجود ہے اپنے آپ کو لوگ سچا کہتے ہیں اور جنہوں نے نبی پاک کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے وقت گزارے ان کو جھوٹا کہتے ہیں سمجھا گی نا انصاف تو دیکھو بھئی تو چودہ سو سال بعد پیدا ہو کر تجھے تو پرک ہے کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا کیا لجپال آقا کو پرک نہیں تھی نبی پاک نے ایسے اپنی دو بیٹیاں عثمان گنی کے نکاح میں دے دی تھی کیا تو زیادہ سمیدار بن گیا ایسا ہی ایک بے وقوف آدمی حضرت امام عاظم ابو حنیفہ کے دور میں تھا وہ زبان چلاتا تھا کہ حضرت عثمان گنی تو یہودی تھے نوز بلہ تو امام عاظم ابو حنیفہ کو پتا چلا تو آپ تشریف لے گئے اس کے پاس سمجھانے کے لئے اللہ نے بڑی ذہانت اور فتانت سے نوازا تھا سمجھانا بڑا جانتے تھے یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے خاص خاص لوگوں پر کہ وہ سمجھانے کا فن جانتے ہیں تو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا تو آپ تشریف لے گئے فرمایا کہ حال چال کیسا ہے کہتا جی ٹھیک بال بچے ٹھیک کتنے بچے ہیں اتنے بیٹی ہے اس نے بتا جی بیٹی ہے کتنی بڑی اس نے کہ جوان ہے اس نے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری بیٹی کے لیے ایک رشتہ لے کر آیا ہوں وہ کہتا جی اچھا ہے اپنی کمائی کر کے کھاتا ہے بڑا اچھا ہے پورا محل پورے دیہات والے سارے اس کے گنگ آتے ہیں بڑا نیک پریزگار نوجوان ہے چہرے سے تقویہ جھلکتا ہے چہرے پڑی عبادت کا نور ہے ہر کمال اس کے اندر موجود ہے تو اس کا میں رشتہ لے بسم اللہ قبول ہے مجھے اتنا نوجوان اچھا پاک شترا مل جائے اور کیا چاہیے فرمایا کہ بس ایک تھوڑی سی کمی ہے اس کے اندر ہے کہتا جی کہ دفعہ کرو جتنا مرضی نیک بن جائے یودی میں کو رشتہ دوں فرما پھر لجپال آقا اسلام کے بارے میں کیوں بقواز کرتا ہے کہ عثمان تھے یہودی اللہ جو پال نے رشتہ دے دیا زبان ایک کر یا رشتہ مار یا یہودی کہنا چھوڑ دیا اگر یہ معنی کہ سرکار نے عثمان کو رشتہ دیا پھر ماننا پڑے گا تیری بقواز جو تھی ہے عثمان بھی سچا میرا مصطفیٰ بھولو سید تو کہتا ہے جی اس انداز پر تو مجھے کسی نے سمجھایا ہی نہیں آپ ہاتھ آگے بڑھائیں میں کلمہ پڑھ دوبارہ مسلمان ہوتا ہوں سمجھ آگی نا تو یہ بخاری شریف میرے ہاتھ میں ہے اس میں سے بھی ایک اسی طرح کی بات پیش کرتا ہوں